بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹس ان ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں law of contact free consent law of contact کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے free consent آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے ناظرین پریویس لیکچر کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا پریویس لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ what parties are competent to contact اس سے ذرا پیچھے چلے جائیں تو اس سے پیچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ what agreements are contact section 10 contract act کا اس میں بتایا گیا تھا کہ کون سے agreements ہیں جو contact ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ parameters بتایا گیا تھے جن کو سامنے رکھ کر ایک judge دیکھتا ہے یا کوئی بھی آدمی دیکھتا ہے کہ whether that agreement is a contact or not تو اس میں جو parameters دیئے گئے تھے اس میں ایک parameter یہ تھا competency of parties جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ party جو major ہو sound mind ہو اور qualified by law ہو یہ ہم نے دیکھا تھا previous lecture کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ party جو party to agreement ہے وہ competent ہے ناظرین اس lecture کے اندر ہم کیا پڑھیں گے جو next ingredient تھا اسی section 10 کا جو party competent اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا free consent تو آج اس lecture کے اندر ہم lecture number 5 کے اندر پڑھیں گے کہ consent کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد free consent کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ consent کیا ہوتی ہے consent کی definition جو ہے وہ section number 13 contact act 1872 کے اندر موجود ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ two or more person are set to consent when they agreed upon same thing in same sense دیکھیں consent کا مطلب کیا ہے consent کا مطلب contact act کے مطابق یہ ہے جب دو یا دو سے زیادہ آدمی جو ہیں جو party to agreement ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ party to agreement کسی ایک چیز کے اوپر دونوں کے نظریہ جو ہے وہ ایک same thing کے اوپر ہے اور ان کا sense بھی same ہے مینکہ جو concentration ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی بحث کی تھی detail میں کہ concentration کیا ہوتی concentration ہوتی subject matter upon which an agreement is going to be made ایسا substance ایسا substance ایسا matter ایسا dispute یا ایسا subject جس کے بارے میں agreement کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں concentration کی جاتا concentration کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ball pen میں آپ کو sale کرنا چاہتا ہوں یا pen sale کرنا چاہتا ہوں یا یہ book sale کرنا چاہتا ہوں تو یہ book کیا ہے آپ کے لئے concentration ہے اور اس کے بدل میں جو amount ہوگی وہ میرے لئے concentration ہے اس کے علاوہ میں نے بات کی تھی employment کی تو employment کیا ہے employment consideration ہے employment کے بدلے میں جو salary ملنی ہے وہ دوسرے کے لئے وہ concentration ہے یہ چیز جس کے بارے میں agreement کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں concentration اور ابھی یہ ہے کہ جو consent کی جاتا بات کرتے ہیں consent کیا ہے کہ وہ consideration جس کے بارے میں agreement کیا جا رہا ہے وہ دونوں دونوں کے مطابق ایک ہی چیز ہو یہ نہیں کہ میں کوئی اور بات کر رہا ہوں جو میں اسے agreement کر رہا ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں سمجھ رہا ہے فار ایزمپل یہاں پہ دو بکس پڑھی ہیں ایک میتھمیٹکس کی پڑھی ہے اور ایک فیزکس کی پڑھی ہے میں میتھمیٹکس کی بکس سیل کرنا چاہ رہا ہوں وہ فیزکس کی بک کے بارے میں سمجھ رہا ہے ابھی یہاں پہ things دونوں different ہیں same thing نہیں ہے تو same thing کے لیے ضروری ہے کہ جو میں اگر فیزکس کی بات کروں اگلا بھی فیزکس کی بات کرے اگر میں math کی بات کروں اگلا بندہ بھی math کی بات کرے اگر دونوں کا sense دونوں کے لیے thing same ہے تو یہ consent free ہوگی اور دوسری چیز کیا دوسری ingredient کا ضروری ہے consent کے لیے کہ sense بھی same ہو sense same کا مطلب یہ کیا for example میں کچھ زمین leaves پہ لینا چاہتا ہوں میرا sense ہے کہ میں leaves کے لیے بات کروں کہ یہ جی اکڑ زمین ہے یہ کس طرح لیں گے دس سال کے لیے میں لینا چاہتا ہوں میرا sense ہے کہ میں leaves پہ لینا چاہتا ہوں میں اس کے دس سال کا وہ ایک آدمی ہے وہ casually دس سال کے لیے leaves پہ دیتا ہے تو میرے ذہن میں یہی بات کہ یہ دس سال کے لیے leaves پہ دیتا ہے تو میں اس سے بات میں دس سال کا لفظ نہیں بولتا یا leaves کا لفظ نہیں بولتا مگر میرا sense یہ ہے کہ میں leaves پہ لے رہا ہوں کیونکہ یہ آدمی ordinarily leaves پہ دیتا ہے یہ land کو تو میں اس sense کے اندر میں leaves کی بات کرتا ہوں اگلا بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ sale کی بات کر رہا ہوں کہ میں sale کرنا چاہ رہا ہوں وہ sale کے بارے اس کا sense ہے property کو sale کرنے کا میرا sense ہے property کو leaves پہ لے دے گا ابھی یہ دونوں کا sense different ہے یہ ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ بائیک sale کرنی چاہتا ہے میں بائیک sale کرنا چاہتا ہوں میرے پاس بائیک بہر کھڑی ہے میری بائیک دو اس کے ساتھ ایک اور بھی بائیک کھڑی ہے تو دوسرا آدمی اس بائیک کو آپ میری بائیک سمی رہا ہے ابھی دونوں کا thing جو ہے وہ same نہیں ہیں میری بات کہ consent جب لفظ کہتے ہیں consent کا مطلب کیا ہے جب ہم define کرتے ہیں کہ what is consent تو consent کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو party to agreement ہے وہ agree ہیں upon same thing mean کے subject matter same ہے اور کیا same sense میں یہ دو چیزیں ملیں گی تو ہم کہتے ہیں کہ consent ہے یہ لفظ consent کی definition ہے فری consent کی definition نہیں ہے یہ صرف consent کی بات کی جارہی ہے کہ consent کسے کہیں گے کہ جب parties جو ہیں وہ agree upon same thing in same sense دو چیزیں ہیں یہ نیچے دیکھیں mathematically میں نے لکھ دیا کہ same thing plus same sense is equal to consent consent کو define کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ابھی next topic کے مطابق فری consent کی بات کرتے ہیں کہ فری consent کیا ہے جس طرح section 10 کی طرح واپس اگر چلے جائیں section 10 میں کیا تھا what agreements are contact all agreements are contact if they are made by فری consent of the party competent to contact اور آگے کچھ اور بھی ingredient ہے for lawful object and lawful concentration and not hereby expressly declared void by the law یہ پانچ چیزیں ہم نے پڑھئی section 10 کے اندر اس میں پہلی چیز competent party ہم پریویس لیکچن میں پڑ چکے ہیں اور اس میں کیا ہم پڑھ رہے ہیں فری consent تو فری consent کیا ہے consent ہم نے دیکھ لیا consent کیا ہے when parties are agreed upon same thing in same sense یہ تھی consent when parties are agreed upon same thing in same sense یہ کیا ہے consent تو فری consent کیا ہے as per section 10 جو ہمیں چاہیے تھا section 10 میں ہمیں کیا چیز چاہیے تھا کہ فری consent تو فری consent کیا ہے فری consent کی definition section 14 کے اندر ہے section 10 جو ہمیں بتاتا ہے کہ all agreements are contact if they are made by اور یہ جو پانچ چیزیں بتائی گی تھیں وہ ان میں ایک چیز تھی free consent بھی ابھی free consent کو define کہاں پہ کیا گیا section 14 contact act 1872 میں کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ consent free کونسی ہوگی اگر اس میں یہ پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے منکہ پانچوں سے یہ free ہے تو یہ کہیں گے ہم کہ consent free ہے consent is said to be free where it is not caused by any of these five things یہ جو پانچ چیزیں ہم بتائیں گے ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی cause نہیں ہونی چاہیے کسی ایک چیز سے بھی effect نہیں ہونی چاہیے کسی ایک چیز سے بھی متاثر نہیں ہونی چاہیے mean کہ that consent must be free from all these five things the first one is question the second one is undue influence the third one is fraud the fourth one is misrepresentation and fifth one is mistake یہ پانچوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر ہوگی تو ہم کہیں گے کہ the consent is not free تو consent free ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندار یہ پانچوں میں سے کوئی ingredient بھی نہیں ہونا چاہیے اب یہ پانچوں چیزیں کیا ہیں what is coercion what is undue influence what is fraud what is misrepresentation and what is mistake یہ پانچوں چیزیں ہم آگے پڑیں گے اسی lecture کے اندر ابھی دیکھیں نیچے mathematically میں نے بتائیا کہ free consent کیا ہے free consent is equal to minus minus کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ پانچ چیزیں جو bracket کے اندر plus 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 میں دی گئی ہیں یہ پانچوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے minus ہونی چاہیے یہ پانچوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہونے چاہیے free consent کے لیے کون کون سے وہ جو اوپر تم نے discuss کر لیے question undue influence fraud misrepresentation mistake of fact یہ دیکھیں free consent کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے question سے پاک ہو undue influence سے پاک ہو misrepresentation نہیں ہونی چاہیے fraud نہیں ہونی چاہیے mistake نہیں ہونی چاہیے ابھی mistake جب بھی mistake کی بات آتی ہے تو ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ mistake کا مطلب mistake of fact ہوتا ہے mistake mistake of law mistake of law is not an excuse next دیکھتے ہیں free consent کے اندر جو پانچ چیزیں ہم نے یہ ابھی دیکھی ہیں یہ پریویس سلائیڈ کے اندر یہ ان دونوں سلائیڈ کے اندر جو پانچ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں question undue reference fraud misrepresentation mistake یہ جو پانچ چیزیں دیکھیں ابھی ہم ان کو one by one define کریں گے explain کریں گے free consent کے اندر پہلی چیز ہے question question کیا ہے question کیا ہے question یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کسی offense جو جرم ہے اس کی کوئی threat کرنا یا وہ کرنا it is committing or threatening to commit یا تو کرنا یا کسی کے دمکی دینا کسی چیز کی any act forbidden by پاکستان penal code کوئی ایسا ایکٹ جو پاکستان penal code PPC نے منہ کیا ہے من کے جرم کوئی ایسا جرم کرنے کی دمکی دینا یا کر دینا اور یا کسی کو unlawful detain کرنا یا threat کرنا کہ میں آپ کو detain کر لوں گا یا کیا یعنی یا کسی property کو detain کرنا اور اس میں کیا ہوتا ہے اس طرح کی جو intention ہے اس چیز کے کرنے کے بارے میں کہ وہ کسی agreement میں enter ہو جائے یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے یہ جو PPC نے منہ کیے چیزیں یہ ایکٹ کیوں کیا جا رہے ہیں وہ اس intentions کے ساتھ کیے جا رہے ہیں کہ میں اس آدمی کو اس اس threat کے ذریعے یا اس commission کے ذریعے اس agreement میں enter کر لوں گا یہ اگر intention ہے کسی agreement میں enter کرنے کے لئے اس کو threat کرنے کی تو اسے کہتے ہیں question question کو اگر define کریں اردو میں ویسے دیکھیں question کا مطلب ظلم ہوتا ہے ظلم ڈرانا دھمکانا یہ question ہوتا ہے زبردستی اگر کسی کو زبردستی کریں گے جو PPC میں منہ ہے ایسا جرم کے ذریعے جرم کر کے یا جرم کی دھمکی دے کر تو یہ کیا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ question ہے اور consent جو question کے ذریعے لے گئے وہ free نہیں ہوگی اور free نہیں ہوگی تو agreement جو ہے وہ contact میں نہیں جائے گا اور اس کے بعد آگے بتا جاتا ہے explanation کے اندر کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان penal code اس جگہ پہ apply ہوتا ہو جب پاکستان penal code ہم پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے اس کے extension کیا ہے کس کس کی اوپر apply ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان penal code وہاں پہ apply ہو دیکھیں contact act کی جب ہم بات کرتے ہیں تو contact act کی ایک jurisdiction ہے اس کے limitation اس کے extent ہے کہ shell extent to whole of پاکستان یہ پاکستان کو اوپر extend کرتا ہے یہ بندوں کے اوپر extend نہیں ہوتا یہ بندوں کے اوپر نہیں apply ہوتا کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا section 2 آگے جا کر ہم بات کریں گے section 2 کے اوپر specific lecture ہوگا میرا کہ اس کے extension کیا ہے اس کے extension پاکستان کی boundaries ہیں اس کے extension پاکستان پاکستان نہیں نہیں پاکستان کے national نہیں ہیں من کے پاکستان کی boundary کے اندر کوئی foreigner بھی آ کر agreement کرے گا تو اس کے اوپر یہ contact act to apply ہوگا اور پاکستان citizen اگر پاکستان سے باہر جا کر کوئی contact کرے گا تو اس کے اوپر یہ پاکستان کا جو law ہے contact act to apply نہیں ہوگا تو اسی طرح پاکستان penal code کے extension ہے وہ اس کے contact act کے extension سے مختلف ہے تو یہ کہا جا رہا کہ whether that applies or not PPC apply ہوتا یا نہیں ہوتا مگر اس کے مطابق اگر کسی نے threat کی دھمکی دیا یا threat کیا ہے تو یہ section جو apply ہوگا تو ہم کہیں کہ question کی ذریعے جو consent لے گئے وہ free نہیں ہے next undue influence question تو آپ کو clear ہوگا ہے question کا مطلب ہے threat کرنا دھمکی دینا undue influence کیا ہے undue influence کا مطلب یہ ہے دیکھیں سب سے پہلے اس کو read doubt کر لیتے اس کے بعد ہم اس کو explain کر دیں گے where relation subsisting between the parties are such that one of the party is in position to dominate the will of other and uses that position to obtain unfair advantage over the other اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو parties ہیں party to contract ہے اس میں ایک party dominant position پہ ہے اور دوسری اتنی اگریمنٹ کرتے تو اس پوزیشن یہ ہے کہ boss کے سامنے اس کا جو employee اس کو انکار نہیں کر سکتا اس کو کچھ problem phase کرنے پڑ سکتا اگر انکار کرے گا تو یہاں پہ سپوزیشن یہ ہے کہ اس جو employee ہے اس کی will کے اوپر جو اس کا boss ہے وہ dominant position کے اندر ہے تو employee کا اس طرح کہ کوئی بھی relation سب 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 کرتا ہو جہاں پہ ایک آدمی dominant position پہ اگلے بندے کی will کے اوپر تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ position یہ ہے کہ وہ اپنی position ہے dominant position اس کو exercise کرے گا اور اس طرح exercise کر کے کوئی contact کیا گیا ہے کوئی agreement کیا کیا چیز ضروری ہے undue influence کے لئے جو ہم نے اوپر بات کی اس principle کے علاوہ اب اس میں تو ہم نے جنرل ایک principle بتا دیا جو اوپر اس سلائیڈ کے اندر ہم نے بات کی تھی یہ دیکھیں اس سلائیڈ کے اندر تو ہم نے جنرل principle بتا دیا تھا اب اس میں انہوں نے کچھ بتا دیا کچھ positions بتا دیا کہ where he holds a real or apparent authority over the others جس وقت دیکھیں یہاں پہ بوس والی بات میں نے کی واضح نظر آرہ رہا کہ اس کی دوسرے اوپر authority ہے اور where he stands in a fiduciary relation to the others جہاں پہ fiduciary relation mean کہ اس کو پالنے کے relations میں کہ جیس گارڈین کے میں بات کی ایک بچہ ہے اس کو کوئی بندہ پال رہا ہے تو اس میں definitely اس کو کچھ payment کر رہا ہے تو فیتش ریلی اور permanently affected by reason of age illness or mental or bodily distress اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی suppose کر لیا جائے گا کہ undue influence exercise کی گئی ہے کہ جہاں پہ کسی آدمی کی mental capacity جو ہے وہ permanently یا temporarily جو ہے اس کی age tender age کی وجہ سے یعنی زیادہ کی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا ذنی قیفیت کی وجہ سے یا جسمانی distress کی وجہ سے کوئی accident وغیرہ ہو جاتا یا وہ بھوڑا ہے یا وہ نفسیاتی problem میں ہے یا اس طرح کی situation میں یہ suppose کیا جائے گا کہ اس کی influence ہے اس کے اوپر undue influence exercise ہو اندر دیکھیں فراڈ اندر یہ چیزیں ہیں یہ پانچ چیزیں بتائیں گے ان میں کوئی چیز ہوگی یہ فراڈ ہوگی اس میں تین چیزیں میں ہم explain کریں گے اور دو open ended ہیں پہلی چیز کیا ہے the suggestion has to affect of that which is not true by one who does not believe it to be true ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے مگر دوسرے بندے کو suggest کرتا کہ یہ ٹھیک ہے میں کوئی چیز sale کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پتا کہ یہ چیز جو میں sale کر رہا رہا ہوں یہ defective ہے مگر میں دوسرے کو کہتا ہوں یہ بہت اچھی چیز ہے اس کا مطلب کیا کہ میں fraud access کر رہا ہوں اس clause کے مطابق جو next clause ہے active concealment of fact مجھے پتا ہے اس چیز کے بارے میں نے اس کو actively conceal کر دیا اتنا اچھے طریقے سے چھپایا ہے میں کوئی اپنی گاڑی sale کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ accident ہوا ہے اور میں اس کو اچھے طریقے سے چھپاتا ہوں اور میں بتاتا بھی نہیں اس کا actively conceal کے اگلا بندہ اپنی آرڈنی جو reasonable prudence exercise کر اس کو نہیں پتا چال سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میری active concealment ہے یہ that amounts to fraud اس کے reasonable prudence exercise کر اس کو پتا چل سکتا ہے تو اس کو مطلب یہ کہ یہ active concealment کی definition میں نہیں آئے گا اگر گاڑی accident میری ہوئی ہوئی ہے مگر واضح نظر آ رہی ہے اور اس کو پینٹ پینٹ کیا ہوا ہے واضح نظر آ رہی ہے اور اس کو عام رنی پتا چل جانا چاہیے تھا تو یہ رول اپلائی نہیں ہوگا یہ رول اپلائی ہوگا کہ یہ ایکسپشن ایکٹیو concealment کی ایک اور اگر میں گندم لینے گئے ہوں بازار میں تو گندم اوپر اوپر اس نے رکھی ہوئی سوہی اور نیچے نیچے گلی ہے میں عام ہاتھ دال کے چیک کر سکتا ہوں کہ اس اندر نیچے جو گندم میں گلی ہے میں نہیں کرتا اور میں پرچیز کر لیتا ہوں اس کا مضال ایکٹیو concealment نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ ریسپونسیبیلٹی بائر کی بھی ہے کی ریویٹ خود سے دیکھیں کہ کوئی ایسی بھی چیز جو فراڈ کی ڈیفنیشن میں فٹ ہوتی ہو تو وہ بھی اس میں آ جائے گے ڈیسیب 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 فراڈ ایسیچ اکٹ ارمیشن ایز لاو سپیسیفک لی ڈیکلیر اگر ایسی چیز جس کو لاو نے کسی جگہ پہ فراڈ ڈیکلیر کیا ہوا ہے تو وہ بھی ہم اس کی ڈیفنیشن میں لے آئیں گے تو یہ پانچ چیز ہم نے دیکھی یہ فراڈ کی ڈیفنیشن میں آتی ہی اور جب فراڈ اکسرسائز کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کونس فری نہیں یہ جو پہلے میں بات کر چکا اس کے علاوہ ایک اور ایک ایک سیلنیشن کی مد میں دی گئی ایک سیلنس جو ہے ایک آدمی سے دوسری آدمی کوئی سیل پرچیز کار رہا یا اگریمیٹ کار رہا اور ایک آدمی اس نے سیلنس رکھی ہوئی ہے تو سیلنس کا اس کی ڈیوٹی ہے تو سپیک اور وہ نہیں بولتا تو وہ پہ بھی ہم کہہ سکتے فراوڈ کیا گیا اگر میر سیلنس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے فراوڈ کیا جہاں پر اس کی ڈیوٹی تھی بولنا اور اگر اس نے الٹ بولا ہے تو وہ پھر ہم کہہ سکتے فراوڈ ہے اور جہاں پہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی بولنا وہ پہ اس نے سائلنس رکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سائلنس is equal to speak اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے ایک 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 سیلس بائی اکشن ٹو بی اہارس بچ اے نوز ٹو بی unsound ابھی ایک اے کا ایک ہارس ہے وہ سیل کرنا چاہتا ہے بی کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں یہ unsound ہے تو اے کچھ بھی نہیں بتاتا بی کو وہ خموش رہتا ہے بتاتا نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ خموش ہی کو ایک ایک ل ٹو سپیک نہیں لیں گے ہاں اگر بی اس سے پوچھ لیتا ہے کہ اگر آپ خموش رہیں گے تو میں کنسیڈر کروں گا کہ ہارس ٹھیک ہے ابھی اگر وہ خموش رہتا تو ابھی یہاں پر اس کی ڈیوٹی ہے بولنا اور اگر خموش رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے فراڈ کی ہے اور اگر وہ کہتا کہ بی اس ڈوٹر اور جس کم آف ایج یہ ریلیشن بی پارٹیز مجھے ایس ڈیوٹی بی اگر بچی اپنی ہے اس کو سیل کرنا چاہ رہا ہے اگر مسٹر ہارس تو یہاں پہ اس کو بتانا اگر نہیں بھی اس نے پوچھا تو اس کی ڈیوٹی اس کو بتایا کہ اس میں یہ پرابلم ہے تو یہاں پہ لار نے ڈیوٹی لگائی ہے تو اس خیلی سے اگر یہاں پہ نہیں بتاتا تو یہاں پہ اوپر والی illustration میں اور نیچے والی illustration میں یہ فرق ایک اوپر illustration میں کا خموش رہتا نہیں پوچھا جاتا تو وہ fraud نہیں ہے مگر نیچے illustration جو B ہے اس میں اگر وہ نہیں بتاتا اس سے پوچھتا بھی نہیں ہے لڑکی تو پھر وہ fraud ہے B says to A if you do not deny I shall assume that the horse is sound یہ میں پہلے بتا چکا ہوں A and B being trader enter upon a contact A has private information of the change in price اب یہ دیکھو A اور بھی کسی agreement میں enter ہوتے ہیں ایک کو پتا ہے کہ price change ہو چکی مگر وہ اس fact کا دوسرے کو نہیں بتاتا تو یہاں پہ خموشی fraud کے زمرے میں نہیں آئے دونوں کو خود سے پتا ہونا چاہیے کہ law change ہو چکا ہے اور ابھی پرائس کیا ہے next free consent کا ingredient ہے فری consent کے لیے وہ misrepresentation میں آپ repeat کر دوں کہ فری consent کے لیے کیا چیزوں کے ضرورت ہے فری consent کے لیے پانچ چیزوں کے ضرورت ہے کہ پانچ چیزوں سے فری ہونے چاہیے consent is said to be free when it is not caused by any of the five things what are those five things the first one is fraud undue influence misrepresentation mistake of fact question یہ پانچ چیزیں میں ترطیب جو بھی رکھئے مگر یہ پانچ چیزیں تو ان میں سے ہم question کو بھی explain کر لیا اس کے بعد ہم نے fraud کو بھی explain کر لیا اور undue influence کو explain کر لیا ابھی misrepresentation کی اس کو خود پتہ ہے کہ یہ چیز خراب ہے اس کو ٹھیک بتا رہے اس کے defect کو جو فالٹ سے چھپا رہے اور اس کو اس کے الٹ بتا رہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے فراڈ ہے اور misrepresentation میں یہ ہے اس کو نہیں پتہ کہ اس کے فالٹ ہے مگر دوسرے بندے کو اس کے اچھائیاں بتا رہے میں ایک کمپیوٹر سیل کرنا چاہ رہا ہوں میں ایک ایجنٹ ہائر کرتا ہوں اس کو کہتا ہوں یہ میرے کمپیوٹر سیل کر دو اب یہ ایجنٹ کو اس کمپیوٹر کے اندر چیزوں کا نہیں پتا مگر دوسرے بندے کو کہتا یہ میرے بندہ بتا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ چیزیں اولٹ ہیں مس رپزنٹیشن میں وہ ہو سکتا ہے بڑے انہوں شینٹ بتا رہا مگر جو چیزیں اس کے اندر نہیں وہ بتا رہا تو یہ ہے مس رپزنٹیشن اس کے بعد مسٹیک کی بات کرتا مسٹیک کی جب بھی بات کرتا مسٹیک آف فیکٹ ضروری ہے کہ the consent should not be caused by مسٹیک آف فیکٹ تو جس طرح کہ ہم نے اوپر چار باتیں کی ہیں چار بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں فراڈ کی بات کر چکے مس رپزنٹیشن کی بات کر چکے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے پانچ چیزیں مس رپزنٹیشن دوبارہ میں آپ کو سلائٹ دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں فری کونس چیزوں کے ضرورت ہے question سے پاک undue influence سے پاک مس رپزنٹیشن اور فراڈ سے پاک اور پانچ چیز کیا ہے mistake سے پاک اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ mistake کیا ہوتی ہے mistake کے بارے میں ہم نے بات کی کہ mistake کا مطلب ہوتا ہے mistake of fact mistake of law نہیں ہے mistake of law کوئی excuse نہیں ہے اور mistake of fact جو ہے جب دونوں party mistake of fact پہ ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ consent جو ہے یہ free نہیں ہے In addition to foregone four elements both the parties to an agreement must not have to be under mistake of fact as to matter of agreement mean جو subject matter ہے جو consideration ہے اس کے بارے میں دونوں parties کو mistake نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی party mistake کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ consent free نہیں ہے اب یہ ہم دیکھتے ہیں یہ پانچوں چیزوں ہم نے پڑھی ہیں ان کے effects کیا ہیں ان کے agreement سوپر کیا effect ہیں دیکھیں agreement کو ہم نے چار category میں classified کیا تا lecture number two کے اندر کہ agreement یا contact ہوتا ہے اگر enforceable ہے یا void agreement اگر not enforceable ہے یا voidable contact ہے اگر enforceable at the option of one party یا void contact ہے کہ وہ شروع میں contact تھا مگر بعد کچھ ایسے circumstances پیدا ہو گئے کہ وہ cease to be enforced ہو گیا اب یہ چار category تھیں اب ہی دیکھتے ہم کہ یہ جو ہم نے پڑھا فری consent کے بارے میں یہ پانچ چیزیں پڑھی ہیں ان کا کیا effect ہے تو اس میں یہ بتا جاتا کہ جو پہلے چار چیزیں ہیں mistake کے علاوہ کون کون سی question ہو undue influence ہو fraud ہو یا misrepresentation ہو چاروں کو red کیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اگر effect کر رہی ہے consent کو تو ہم کہیں گے کہ contact voidable ہے voidable کا مطلب کیا at the option of one party whose consent is so caused by any of these four elements ان چار elements میں سے کسی بھی element کے cost کی consent ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ agreement voidable contact ہے مینکہ وہ party جس کی consent effect ہوئی ہوئی ہے ان چار چیزوں میں سے کسی چیز سے وہ چاہے تو اس کو ریس کروائے ختم کروائے اور اس benefits بھی جو drive کی ہیں دوسری party چاہے تو وہ واپس لے جب کہ اگر mistake effect ہے تو یہاں پہ contact جو ہوگا وائد agreement صوری agreement جو وائد agreement ہوگا contact نہیں ہوگا جو چار چیزوں میں effect ہوگا چار چیزوں میں اس کسی میں effect ہوگا تو ہم کہیں وائد بل ہے اور اگر mistake ہے تو وہ وائد ہے یہ ذہن میں رکھئے گا فوری consent فوری consent کے در پانچ چیز ہیں پانچ چیزوں میں پہلی چار چیزوں میں consent cause کی گئی effect کی گئی تو اس میں contact ہوگا وائد ہوگا اور اگر پانچ چیز mistake کے ذریعے consent جو فوری نہیں ہے تو اس میں agreement وائد ہوگا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے lecture آپ کو ملتے رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو